السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اتنی گلتیاں کرو کہ تمہاری گلتیاں آسمان تک پہنچ جائے پھر توبہ کرو تو پھر بھی اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا زندگی اس آزان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی اور ختم اس نماز پر ہوتی ہے جس کی آزان نہیں برا وقت ہمیزہ گزر جاتا ہے چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں بس انسان کا ظرف آزمانہ ہوتا ہے اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مومن لغاتار بیمار ہے اس کو بخص دیا جاتا ہے جب یہ فارغ وقت ملے تو اپنی ماں کی پاس جا کر بیٹھ جایا کرو کیونکہ ماں کے ساتھ گجارا ہوا وقت قیامت کے دین نزات کا باعث بنے گا جانتے ہو دعا کیا ہے اپنی ہر پریسانی اللہ کو بتا کر بے فکر ہو جانا اور یاد رکھیں کہ رب پر بھروسہ کرنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ ہو جانا رات کو سونے سے پہلے ہم یاد کریں کہ کب کب ہم نے سمجھا کہ ہمارا یہ کام نہیں ہو پائے گا لیکن اللہ نے کر دیا کب کب اس نے ہمیں مایوسی سے بچایا کب کب اس نے ہماری قیبی مدد کی الحمدللہ قیامت کا دن ہوگا ہر کوئی پکارے گا یا ربی نفسی نفسی یا اللہ میری جان بچا اچانک ایک آواز آئے گی یا ربی امتی امتی یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت اور وہ حسدی جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے ٹوٹ مت جانا دینے والا پکار پکار کر کہتا ہے اور ایک دن تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوص ہو جاؤ گے رابیہ بسری سے کسی نے پوچھا کہ گناہگار کی توبہ قبول ہوتی ہے فرمایا انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے اور جب توفیق مل جائے پھر قبولیت میں کوئی سک نہیں رہتا سبحان اللہ ایک عورت نے کسی عالم سے پوچھا اسلام نے ہمیں سوہر کی فرما برداری اور اطاعت کا پاوند کیوں بنایا جبکہ سوہر کو ہماری اطاعت کا پاوند نہیں بنایا عالم نے پوچھا اس سوہر سے تیرے کتنے بیٹے ہیں عورت بولی تین بیٹے ہیں اس پر عالم نے جواب دیا اللہ نے تجھے ایک مرد کی اطاعت کا حکم دیا اور تین مردوں کو تیری اطاعت کا حکم دیا تیرے ساتھ اچھا معاملہ کیے بغیر وہ ہرگر زنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے اب تو ہی بتا زیادہ پاوند کون ہے عورت بولی بے سک اسلام جیسی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں سبحان اللہ اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم رکھنے والا بنا دے اور ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دے آمین سبح آمین رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلام میں پہل کرنے والے سخص کا دل تقبر سے خالی ہوتا ہے سلام میں پہل کرنے والے غنت میں بھی سب سے پہلے داخل ہوں گے دنیا کی دولت اللہ انہیں بھی دیتا ہے جنہیں وہ پسند نہیں کرتا جبکہ دین کی دولت اللہ صرف انہیں کو دیتا ہے جنہیں وہ محبوب رکھتا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا ایسے ہے جیسے کسی بھر خزانے کی دروازی کی چابی کو اپنے ہاتھوں سے سمندر میں فیق دینا اللہ کی رحمت کا سمندر اتنا بے پیعہ ہیں کہ اس کا ایک کترہ سہراب کر دیتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اے پاک پروردگار ہم سب کے لئے خیر کی دروازے کھول دے اور تمام پریشانیاں سختیاں مسکلات دور فرما دے اور ہمارے لئے آسانیاں پیدا فرما یا اللہ ہم سب کو ہمارے عزیز اور تمام دنیا کے ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ فرما آمین یا رب العالمین کبھی بھی کسی زفن کو زندگی سے بڑا نہ ہونے دے اتنا بڑا کہ وہ آپ کی زندگی ہی کھا جائے دعا کرتے رہا کریں اللہ پاک سنتا بھی ہے جانتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے یاد رکھیں آج مائز تو ان کی لئے ہوتی ہیں جنہیں اللہ چاہتا ہے اور سور وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں یاد رکھو تم اللہ سے اپنی حیثیت کے مطابق مانگتی ہو پر وہ تم کو اپنی سان کے مطابق نوازے گا انشاءاللہ سیادان کی انسان پر کی گئی ساری سرمایہ کاری اس وقت مکمل طور پر ٹوپ جاتی ہے جب بندہ سچی توبہ کر کے اپنے رب کے در پر جھک جاتا ہے بے سک اللہ پاک ہر گناہگار کی توبہ قبول فرمانے والا ہے مایوسیاں محسوس ہونے لگے تو مہربانیاں گناہ شروع کر دیں اللہ کی محبت کی مٹھاس محسوس ہونے لگے گی اور دل سکون سے لبریز ہو جائے گا الحمدللہ حرف العالم عبادت صرف ظنماز پر ہی نہیں یہ میٹھی زبان سے اچھے الفاظ سے اور خوبصورت رویوں سے بھی ہوتی ہیں حضرت علیہ رضی اللہ نے اشارت فرمایا اگر کوئی تم کو صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریسان مت ہونا بلکہ فخر کرنا کہ اس کو اندھیروں میں روسنی کی ضرورت ہے اور وہ تم ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا چار چیزیں نیکی کا خزانہ ہیں حاضرت کو چھپانا صدقہ کو چھپا کر دینا درد کو چھپانا اور مصیبت کو چھپانا پوری کائنات میں کوئی کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا رب کریم اپنے بندی کی تووا کا کرتا ہے حضرت انہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اسے قیامت میں زندت کی دروازی کی زندزیر کھٹ کھٹ آنگا پوچھا جائے گا کون جواب دیا جائے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ وہ میرے لئے دروازہ کھولیں گے اور مرحبا کہیں گے سبحانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اپنے دلوں پر زیادہ خانے پینے سے حلاک نہ کرو جس طرح زیادہ پانی سے کھیتی تباہ ہو جاتی ہے اسی طرح زیادہ خانے پینے سے دل حلاک ہو جاتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں کوئی عیب نہیں نکالا اگر پسند ہوا تو خالیا اور اگر نہ پسند ہوا تو چھوڑ دیا حضرت عائسہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں کپڑا سی رہی تھی کہ سوئی گر گئی تلاز کیا تو نہیں ملی اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تصریف لائے تو آپ کے چہرہ انور سے روسنی نکل رہی تھی اس سے میں نے سوئی پا لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس سخص نے صبح اخلاص کو پڑھا حتیٰ کہ دس مرتبہ پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک محل تیار فرماتا ہے سبحان اللہ تعالق کے بدلے تعالق قائم کرنا صلح رہنی نہیں بلکہ صلح رہنی کرنے والا تو وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ تعالق اور رستہ تورہ جائے تو وہ پھر بھی اسے جوڑے رکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے دعا نفع پہنچاتی ہے اور ان بلاؤں کو ٹالتی ہے جو نازل ہو چکی ہے اور ان بلاؤں سے بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئی اس لئے تم لوگ دعاؤں کا احتمال کیا کرو موسیقی